دوستو نمسکر آپ ہلتھ ٹاک دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم دال کھانے کے فائدوں کی بات کر رہے ہیں تو دیکھئے دال میں سب سے زیادہ جو تتوہ ہوتا ہے ہمارے سریر کے لیے جو سب سے اچھا رہتا ہے وہ ہے پروٹین کی ماترہ اور اس کے سیون سے سریر کو کافی زیادہ ارجہ بھی مل جاتی ہے تو بھارت کے ہر گھر میں دیکھا جائے تو دال بہت زیادہ بنائی ہی جاتی ہے لگ بھگ اور کوئی بھی دال ہو سواد سے برپور ہونے کے ساتھ ہی صحت کے جو گھن ہیں ان سے برپور ہوتی ہے اور دال میں سب سے زیادہ پروٹین کی ماترہ ہوتی ہے اس کے سیون سے آپ کے سریر کو ارجہ ملتی ہے دال کھانے کے لاب بہت سارے ہوتے ہیں تو دال کھانے کے فائدوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھئے دال آپ سبتہ میں دو تین بار کھا سکتے ہیں چھوٹو بچوں جو ہیں ان کو زیادہ اس کا سیون کرنا چاہئے ساتھ میں آپ دال سے سوپ بھی بنا سکتے ہیں اور اسے لوگ مکھ روپ سے روٹی اور چاول کے ساتھ بھی زیادہ کھاتے ہیں تو سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے دیکھئے اگر آپ کے سریر میں ارجہ کی کمی رہتی ہے تو دال کھائیں دال کو ایک انرجی بوشٹر فوڈ مانا گیا ہے اس میں موجود جو فائبر ہوتا ہے اور آئرن ہوتا ہے وہ سریر کی روگ پرتیرودک چھمتا کو بڑھانے کا بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دال کا سیون کرتے ہیں تو دل کو سوست رکھا جا چکتا ہے اور نیمی تروپ سے پوشٹک بوجن لینا جرری ہو تو دال کا سیون کرتے ہیں دال انہی پوشٹک خادے پدارتوں میں سے ایک ہے ساتھ میں فائبر اور میگنیسیم ہونے کی وجہ سے دال ردھے کے روگوں سے آپ کو بچاتا ہے اس سے آپ کے سریر میں برڈ سرکولیشن بھی کافی اچھا بنا رہتا ہے اگر دیکھا جائے تو پیٹ میں گیس، ایپچ، قبض اور سینے میں اگر جلن رہتی ہے تو دال ضرور کھائیں یہ سبھی سمجھیں آپ کی دور ہو جائیں گی ساتھ ہی اگر آپ پاتچن کریا کے کسی بھی پریشانی سے جوج رہے ہیں تو آپ دال کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو دال پسند نہیں ہے انہیں بھی انہیں کھانا شروع کر دینا چاہئے اس سے آپ کی خراب پاتچن کریا درست ہوگی اور ساتھ ہی اس میں جو گلنسل فائبر ہوتے ہیں وہ آپ کی قبض کی سمجھا کو دور کر دیں گے اس کے علاوہ دال کھانے کا جو فائدہ ہے دیکھیں پروٹین، فائبر، منرلز اور ویٹامینز سے دال بہت زیادہ برپور ہوتی ہے اور سریر کی جو بڑھتی ہوئی چربی ہے اس پر یہ لگام لگاتی ہے ساتھ میں دال میں فیٹ نہیں ہوتا اس لئے اسے آپ زیادہ بھی کھا سکتے ہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اب دیکھیں بدلتے ہوئی جیون سہلے کی وجہ سے کھان پان پر دھیان نہیں دیا جارہا اور سریر میں کولیسٹرول کی بہت زیادہ ماترہ بڑھ جاتی ہے ایسے میں آپ کو دال کا سیون جرور کرنا چاہئے اس میں موجود گلنسل ریسے بلڈ کولیسٹرول کو کم کرنے میں کافی زیادہ مدد کر دیتے ہیں اس کے علاوہ دال میں سب سے زیادہ پروٹین ہوتا ہے یہ پروٹین سب سے بڑا سروت ہوتا ہے سب سے اچھا سروت ہوتا ہے ہمارے سریر کے لئے اور پروٹین سریر کے لئے بہت زیادہ جروری بھی ہے تو پروٹین دیکھیں مکھی روپ سے آنکھیں توجہ اور بال ان سب کو ہیلتی رکھنے کے لئے دال بہت زیادہ جروری ہے تو دال کا سیون آپ کو جرور ہی کرنا چاہئے فیلحال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ساتھ یا بیل آئیکن پریس کر لینا جس سے ہم کوئی بھی نئی ویڈیو جواب آپ کے لئے اپلوڈ کریں تو آپ کا اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملیں